بہاول پر اسلامی جمہورہ پاکستان کے ایک عظیم ریاست جس نے اس پاکسر زمین کے لئے بے حد قربانیاں دیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے بہاول پر ریاست اپنی تاریخ اور ثقافت کے لحاظ سے جنوبی ایشیا میں جانی اور مانی جاتی ہے یہاں کی امارات امدہ فن تعمیر کا نمونہ بھی ہیں اور برے سغیر کی تعمیراتی تاریخ میں خاص مدت کی وضاحت کرتی ہیں بہاول پر میں بہت سے تاریخی اور خوبصورت مقامات ہیں لیکن اگر آپ بہاول پر کی بات کرتے ہیں اور آپ لال سوہارہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ ریاست کی خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں لال سوہارہ پاکستان کا ایک قومی پارک ہے جو صوبہ پنجاب کے زلے بہاول پر میں واقع ہے اور یہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے پارکوں میں سے ایک ہے لال سوہارہ نیشنل پارک ایک لاکھ باسٹھ ہزار اکرز پر محیط ہے اور یہ خوبصورت جنگلات، سہرہ اور سہرہی نہر کی وجہ سے مشہور ہے پارکوں تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ سہرہ پر مشتمل ہے دوسرے حصے میں حیات و نبتات کی افضائش کا عمل جاری ہے جبکہ تیسرا حصہ قدرتی جھیلوں اور مشہور زمانہ درائے ہاکڑا کے گزر گاؤں پر محیط ہے موسیقی 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 یہ پارک سہرہی نہر کے دونوں اعتراف کی زمین پر محیط ہے جس میں سے تقریباً 21000 اکر سرسب زمین ہے ایک لاکھ اکر سہرہ اور تقریباً 5000 اکر گیلی زمین جن میں طالعب اور جھیلیں شامل ہیں خطروں سے دو چار جانوروں اور پودوں کے تحفظ کے لئے 1972 میں لال سوانہ ستتر ہزار چار سو اسی اکرز پر قائم کیا گیا جو کہ اب ایک لاکھ باسٹھ ہزار اکرز پر محیط ہے قومی پارک انتظامی مقاصد میں چولستان کے آبائی جانوروں اور نبتات کا تحفظ اور اس کے علاوہ ملک میں خطرے سے دو چار جنگلی حیات کی پرجاتیوں کی مستقل وائل لائف مینجمنٹ کو یقینی بنانا شامل ہیں جی یہ آر ڈی پچیس ہے اس کو بلیک باک انکلوجیر کہتے ہیں کالا ہیرن اور کالا ہیرن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے میل کے سینگ ہوتے ہیں فی میل کے سینگ نہیں ہوتے اور میل جو ہے اس کا تین سال کے بعد اڈلٹ ہوتا ہے پھر یہ کلر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے سردیوں میں کالا ہوتا ہے گرمیوں میں فیبران ہو جاتا ہے اور جس میل کے ایج آٹھ سال سے زیادہ ہوتی ہے وہ گرمیوں میں لائٹ بلیک ہوتا ہے سردیوں میں ڈارک بلیک ہو جاتا ہے اور اگر یہ آپ کو پورے پاکستان میں کئی اور پر نظر آئے گا بلیک بک تو وہ یہی سے لال سوارا نیشن پارک کے بلیک بک میں سے اس کی بریڈ میں سے ٹرانسفر کیا گیا ہوگا اب یہ دیکھیں کہ نائنٹی سیونٹی ٹو سے پہلے جو ہے یہ بلیک بک اسی لال سوارا کے ایریا میں آن پایا جاتا تھا تب یہ جو ہے یو ایسے و نیدر لینڈ والوں کو دیئے گئے تھے وہاں پہ اس کی عزائش جو ہے کافی اچھی ہوئی تھی بریڈنگ جو ہے کافی اچھی ہوئی تھی پھر جو ہم نے ان کو یو ایسے نیدر لینڈ والوں کو دیئے تھے اسی بریڈ میں سے انہوں نے ہمیں دس پیر گفٹ کیے تھے نائنٹی سیونٹی ٹو میں تب سے یہ بریڈ کر رہے ہیں ابھی جو ہے موقع پہ ہمارے پاس اس جنگلے کے اندر ہیں ٹو ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی ٹو اور ایک جنگلہ اور بھی ہے ہمارا جہاں پہ ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے جیسے یہ آڈی پچیس ہے وہ ہے آڈی سکسٹی فائیو وہاں پہ بھی ان کی بلیک بک کی بریڈنگ کروائی جا رہی ہے وہاں پہ ہیں ون فیفٹی ایٹ لال سوہارہ نیشنل پارک میں بہت سی سہولیات موجود ہیں جن میں بوٹنگ بچوں کے گیجٹ ہارس رائیڈنگ اور چلڈرن پارک شامل ہیں لال سوہارہ نیشنل پارک میں بہت سے پرکشش مقامات بھی ہیں جن میں جھیل کالا ہرن بریڈنگ سینٹر شامل ہیں لال سوہارہ نیشنل پارک آپ کی آمد کا منتظر ہے موسیقی